مولا کائنات یہ آپ لے کر آئے اور انہوں میں سے سینٹیس اونٹ ہوا تھے یہ یمن سے لے کر آئے تھے اور اسی طریقے سے یہ اونٹ آپ کے ساتھ لے کر آپ حجات البداء کے موقع پر آپ گئے حاج کے مناسق ادا کرنے کے بعد اب سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربان گاہ کی طرف بڑھے تو اب حدیث کے الفاظ ہیں جس کو امام زرکانی نے نقل فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان گاہ اور اس جمرہ اولہ کے پاس تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربان گاہ جو سب سے بڑا شیطان ہے جمرہ اولہ اس کے پاس جا وہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربان گاہ تھی وہاں آپ کھرے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے وہ حج کے مناسق ادا کرنے کے بعد ہے جہاں وہ کنکریاں مارنے کے بعد جب سرکار دوارم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں وہ قربان گاہ کی طرف بڑھے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قربان گاہ کی طرف بڑھے اور پھر ساتھ میں یہ حضرت ملہ علیہ وسلم لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ نمی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو قیام گاہ تھی یہ جات الویدا کے موقع پر جس خیمے میں حضور علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے یہ مسجد خیف کے قریب تھا مسجد خیف کے قریب وہ خیمہ تھا جہاں سرکار دوارم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ ٹھہرے ہوئے تھے اب حضور علیہ السلام جب قربان گاہ کی طرف بڑھے تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو وہ ترے سٹھ اموٹھے حضور کا جو لے کر آئے تھے وہ انتظار کر رہے تھا حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ حجہ تم غدا کے موقع پر حج ادا کرنے کے بعد جب قربانی کی تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترے سٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے قربانی کی کتنے اونٹ اب دہیں ایک کئرہ بڑا آسان ہے اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے اونٹ کا وجود کتنا جانواروں میں سب سے حلال جانواروں میں سب سے بڑا جانوار اونٹ ہوتا ہے اور وہ حضور علیہ السلام نے ترے حجت الودا کے موقع پر سرکار نے ترے سٹھ اونٹ قربانی کیے اور ہر اونٹ کو اپنے ہاتھ سے نہر کیا ہر اونٹ کو اپنے ہاتھ سے کیا کیا نہر کیا ہر اونٹ کو اپنے ہاتھ سے زبا کیا ہر اونٹ کی قربانی اپنے ہاتھ سے فرمائی اور اس موقع پر حضرت مولا کائنات تاجدار حل آتا حضرت سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہہ القریم کہتے ہیں کہ جو روح پرور منظر ہم نے وہاں قربانی کے موقع پر دیکھا تاریخ انسانیت میں ایسی محبت کی مصال ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا وہ کیا تھی اب وہ جو تریسر اونٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کرنے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو پانچ پانچ کی ٹونیاں بنا دو اونٹوں کی کتنی بنا دو پانچ پانچ کی ٹونیاں بنا دا آپ مجھے بتائیں ہمارے ہاں اگر کوئی قربانی ہو کوئی ایک اونٹ قربان کرنا ہو یا کوئی گائے بڑی قربان کرنی ہو دورا محلہ جمع ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے تو حضور علیہ وسلم نے جہاں وہ جب قربانی کے لیے گئے تریسٹھ اونٹوں کو آپ نے کہا ان کو پانچ پانچ کی ٹونیاں میں تقسیم کرو اب پانچ پانچ اونٹ حیلک کر کے کھڑے کر دیئے اب تریسٹھ اونٹ ہیں پانچ پانچ کی ٹونیاں ہیں کوئی اونٹ باندھا ہوا نہیں ہے حضور نے فرمایا ان کو حیلک کر دو اور پانچ پانچ کی ٹونیاں بنا دو ان کو نمبر پہ لگا دو پہلے پانچ کی قربانی ہوگی پھر دوسرے پانچ کی ہوگی پھر تیسرے پانچ کی ہوگی اب دیکھیں سوا لاکھ صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں مولا کائنات کہتے ہیں جس ترتیب سے ہم نے اونٹوں کو کھڑا کیا ہے تریسٹھ اونٹوں کو اجیت الویدہ کے مانگے اسی ترتیب سے کوئی اونٹ اپنی جگہ سے ہیلا نہیں ہر اونٹ اسی انتظار میں تھا کہ وہ لمحہ کٹ بائے کہ مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے ہمیں اللہ کے رازتے میں قربانی ہوگا وہ اونٹ اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے وہ جانور اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے کہ ہم سے بھی بنا کوئی خوش قسمت ہوگا کہ آج ہمیں سرکار دو آیم شفیع معظم جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہاتھ سے قربانی کے لئے پیش کریں وہ کیا منظر تھا اس نے منظر کی منظر کے شیطان کر رہے ہیں بلے قائلہ جناب حیدر کر رہا علی المرتضہ کر رہا اللہ وجہ والکریم آپ فرماتے ہیں کہ 63 اونٹ پانچ پانچ کی ٹولیوں میں لگے ہوئے سرکار دو آیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈیزہ ہاتھ میں لیا چھری ہاتھ میں لی اور آپ خود قربانی کرنے کے لئے کھڑے ہوگئے کیا کھڑے ہوگئے اب جو اونٹ 63 لائن میں لگے ہوئے تھے ان میں سے جو پہلے پانچ اونٹھوں اونٹ تھے لائن پر پہلے پانچ اونٹ جو پہلے پانچ نمبر پر لگے ہوئے تھے جن کو اللہ کے راستے میں حضور نے قربان کرنا تھا سرکار نے صحابہ سے یہ دکھا کہ ان کو باندھ کر لاؤ ان کو پگڑ کر لاؤ پھر ان کو ان کی ٹانگیں باندھو اور پھر ان کو زمین پر گراؤ یا پھر ان کو اس طرح باندھو کہ وہ ہل نہ سکیں تو یہ نہیں کہا حضور نے فرمائے ان کو پانچ پانچ کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا اب دیکھو ہوتا کہ جب سرکار دعائم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لئے قربان گام امینہ میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر قبیل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العصیر حضور علیہ نبینا علیہ سبحان اللہ العظیم حضور علیہ السلام نے پہلے پانچ موٹوں کو اشارہ کیا کہ تعالیلی میری طرف آجا وہ پانچ موٹ مچلتے ہوئے جھومتے ہوئے وجد کی کیفیت میں میں نے مصطفیٰ کی طرف آ رہے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے آ رہے ہیں ان اونٹھوں کو نہ کسی نے رسی ڈالی ہوئی ان اونٹھوں کو نہ کسی نے جھوڑ ڈالا ہوا ان اونٹھوں کو نہ کسی نے بانا ہوا صرف سرکار نے اشارہ کیا کہ آ جاؤ